بیسٹ پیجنز ان پاک دیکھنے والے تمام دوستوں کو اسلام علیکم میرا نام موسی نکوی اور دو دن پہلے ایک میں نے ویڈیو بنائی تھی اس کمرے میں کہ میں اس کمرے کے میں جتنے بھی پرندے ہیں انہیں اگر کسی کو چاہیے ہوں تو وہ لے سکتا ہے دوست بہت سے پوری دنیا سے دوستوں نے رابطہ کیا ان میں ہمارے مرزا کاشف صاحب ہیں گجران والا سین ان کا تعلق ہے انہوں نے مجھے پندرہ جوڑے انہوں نے کہا جی کہ پندرہ جوڑے جو ہیں وہ انہیں چاہیے تو یہ میں نے پندرہ نعرہ لیدہ کیا ہے اس سے اندازہ ہو جائے گا میں ان کے ساتھ ویڈیو بھی بنا دیتے ہیں ایک تو کاشف صاحب کا بھی شوق ہو جائے گا دوسرے بھی دوست دیکھ لیں گے کیونکہ کمرے میں ایسے اکٹھے جو ہیں وہ تو نہیں پتا چلتا کہ کون کون سے ہیں یہ سب سے پہلا نعرہ جی یہ لاکھا جوڑا ہے ہمارا یہ انڈین لاکھ ہیں یہ میرے پاس ایک ہی جوڑا تھا یہ اس کا نعرہ یہ دیکھیں یہ ان کے نیچے ایک بچہ بھی یہ دیکھیں ان کے پار دیکھیں یہ دوم سے باہر جا رہے ہیں یہ اس کی آنکھیں بھی جلدی جلدی دکھا دیں انڈین لاکھ ہیں یہ بہت بچے اڑاتے ہیں یہ دیکھیں اس کی آنکھ بھی دیکھ لیں یہ یہ جی اس کی آنکھیں بھی ہیں اور ہڈی اس کی جو ہے یہ چار انگلی ہے جوڑ تھوڑا سا کھلا ہے اس کا لیکن بہت ملائم ہے بہت ہے کہ ہاتھ میں پکڑتے ہوئے ہی اس کا جو ہے وہ بسہ چل رہا ہے یہ جی اس کے پار بھی دیکھیں یہ پکڑتے ہوئے خوابوں ہیں اس کے پار یہ دیکھیں اس کی پہلی کلی کتنی انچی جار ہے یہ بگلوں سے دیکھیں بگل سے کتنے انچی جار ہیں چار نو یہ کلی ادھر سے کم ہے یہ یہ دیکھیں کتنی انچی جار ہے ادھر والا بھی دیکھ رہتے ہیں یہ بھی اسی طرح یہ بگل سے انچی جار ہے اس کی کلی یہ ایک ہو گیا نار جلدی جلدی آپ کو میں دکھائی جاتا ہوں اس کو واپس ہوڑ دیتے ہیں اور ایک چیز جو ہے ان کے میں نے لگا دی ہوں میں جی کمر پہ یہ نشانی لگا دی ہے یہ رنگ لگا دی ہے سب کو پکڑ کے یہ کون سے نار ہے جی یہ یہ فروزپوری نار ہے یہ بھی پرانا میرے پاس پڑا ہوا ہے اسی کمرے میں بہت بچے اڑاتا ہے یہ یہ دیکھیں بڑی عمر کا نار ہے بڑا نار ہے یہ یہ اس کی آنکھ دیکھ لیں ہڈی سب اردس چھوپن ہے اس کی یہ تھڑی ہڈی ہے چار انگلیاں ڈی آرہی ہیں یہ ایسے گول گلائی میں کشتی کی طرح ڈی آرہی ہیں یہ اس کی دھوم دیکھ لیں رنگی اس کی کمر پہ لگا دیا ہوئے جی مرزا صاحب اللہ کاشر صاحب اللہ تو یہ اب انہی کا نار ہے یہ اس کے پر بھی دیکھ لیں پر بڑا نار ہے اس کے اب اس طرح کہیں ہیں یہ بگلیں دیکھیں چڑھی ہوئی ہیں اس کی یہ بھی چھوڑتے ہیں اندر بڑا نار ہے بڑا نار ہے بٹی رہا اس کی دیکھیں نوک ہو گیا رہا پھرا سہیدھر ہو رہا ہے یہ نوک ہو گیا رہا ہے اس کی دیکھیں آنکھیں نوک چونچ موٹی چونچ ہے سر بھی اس کا بڑا کبر ہے یہ بھی چار انگلی ہے جوڑ اس کا بھی تھوڑا سا کھل ہے یہ بھی بچے اڑاتا ہے جی یہ اس کی دھوم دیکھ لیں یہ بلکل یہ آگے سے چھوڑا ہے v-shape میں آئیے یہ بھی میں چھوڑ دیتا ہوں انہیں ساتھ ساتھ کمرے میں میں چھوڑی جا رہا ہوں یہ یہ بٹی رہا ہے یہ اڑا ہوگا ہے اوپر چھت پہ ہمارا پکا ہے یہ دیکھیں یہ جی چھت پہ پکا ہے یہ میں نے کاٹ دیا تھا کہ بچے جو اڑا کے ضائع نہ کر لیں یہ بڑا نار ہے اس کی بھی یہ چار انگلی سے زیادہ ہٹ دی ہے لمبی ہٹ دیا جی یہ بھی نار جی اس کو بھی تو چھوڑ دیتے ہیں جلدی جلدی سے آپ کو دکھائی جاتے ہیں یہ جی پینتیس والا ہے نار ہے اس کو بھی دنگ لگا دیا ہوگا ہے یہ اچھا میری کوشش یہ ہے کہ اب انہوں نے کاشف صاحب کے پاس پرندے جا رہے ہیں تو یہ پینتیس والا ہے جی یہ دیکھیں کینٹوں والے جو ہیں پینتیس والے یہ ایک پیر یہ بھی میں نے ڈال دیا ہے وہ میرا مقصد یہ تھا کہ انہوں نے اگر لیے ہیں تو ایک تو ان کے پاس بھی بانجے گیم ہر کلر کے پرندے چلے جائیں پوری ان کی بانجے اور میرے پاس بھی ختم نہ ہو کوئی یہ نہ کہے جی پینتیس والے ہیں تو سارے پینتیس والے چلے گئے ہیں یہ سارے مکس پرندے جو ہیں اس کی بھی اڈی چار انگلی ہے یہ اس کمرے کے یہ ہے جی یہ بڑا پیارا شاندار نعرہ ہے یہ علی والا نعرہ ہے یہ دیکھیں اس کو بلکل ایسا سامنے لاکھ ایسا دیکھیں یہ علی والا نعرہ ہے اس کی دیکھیں چونشی سے بھی رنگ لگا دیا ہے دیکھیں سیمٹ آنکھ ہے اس کی جلدی جلدی آپ کو دکھا دیتے ہیں سیمٹ آنکھ ہے ہلکا سا انفیکشن ہوگا ہے آنکھ میں کیونکہ یہ دیتا ہے اس نے بچہ بھی نکالا ہوگا ہے جی چھوٹا سا بچہ ہے اس کا دو بچے نکال لے ہوگا ہے اب یہ اس کے پار دیکھیں بہت بڑے پلے کا جی اور یہ بہت زیادہ پرواز ہے علی والوں کی یہ نیچے جو ہوتا ہے محاوت اس پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنی یہ اس کے پنجے دیکھیں کشک پنجے ہیں ہڈیس کی زبردست ہڈی ہے چار انگلی یہ بھی اندر چھوٹ دیتے ہیں اس کے بعد آیا جی یہ بٹیرا نارج یہ بٹیرا نارج یہ بٹیرا نارج جی بٹیرا نارج یہ بٹیر کی ٹا رہے ہیں یہ پتہ نہیں کتنے ہو گئے ہیں یہ چھتوالہ بٹیرہ نعرہ یہ خاص طور پہ جی انہوں نے کہا تھا کہ یہ چاہیے ہیں چھتوالہ چھتوالہ دو ہیں اس میں نعرہ یہ دیکھیں اس کو بھی نشان لگا دیا ہے یہ بٹیرہ چھتوالہ کراس یہ اس کی آنچ دکھا دیں یہ بھی بڑا نعرہ اس کے بھی بچے اڑکیں واپسی بڑی زفر دستین کی اس کی دیکھنے چونچ شیب ساری کی یہ یہ بھی گیا اور یہ چھتوالوں میں سے ایک نکلا ہوئے سلیٹی جسے کہتے ہیں ہم یہ جی اس کی چونچ بھی خاکی ہے آنکھ بھی اسی کلر کی ہے بہت زیادہ بچے اڑتے ہیں اس کے یہ بھی حڈیس کی بھی چار انگلی سے زیادہ ہے یہ پلہ اس کا بھی بڑے پلے گا اس کو بھی رنگ لگا دی ہے جی ہم نے کاشی صاحب اللہ یہ اس کی دھمگی دیکھنی یہ ایک اور آیا جی علی والا یہ یہ علی والا نہ رہے پٹھا ہے بلکل ابھی یہ پٹھا ہے اس میں کلر بھی بنانا ہے شیب بھی بنانی ہے یہ جن جن اس کی عمر گزرے گی تو ہوں تو یہ آنکھ کے نیچے بھی تھوڑا سا سوہید ہو جائے گا یہ اجیس یہ ہاتھ کی سارے اس کا مادیاں نہیں ان کی میں نے دکھائی میں جلدی جلدی آپ کو دکھا رہا ہوں یہ یہ پر بھی دیکھ لیں یہ کیوں کہ انہیں پکڑ کے پہلے رنگ بھی لگا ہے یہ بگلے دیکھیں اس کی اوپر کو چھوڑی ہوئی ہیں ان میں بھی بہت پرواز ہے یہ پنجھے اس کے دیکھیں پسک پنجھے جامنی اب ایک یہ اور ہے یہ کمگر ہے گولڈن کمگر ہے یہ وہ میں سے ہیرالال کبوتروں میں سے گولڈن اور ہیرالال کراس کیا یہ ہیرالال بھی گولڈن ہی کبوتروں نے کہا جاتا ہے لیکن جو مخصوص ہیرالال ہے ان کا اور گولڈن جو روایتی گولڈن ہے ان کا کراس ہے یہ یہ خود بھی بڑا اڑتے ہیں بچے بھی اڑاتے ہیں ان کا یہ ہڈی بغیرہ سارا جوڑ میں ایک انگلی کا فرق ہے جوڑ بھی تقریباً بند ہے یہ اس کا پلہ بھی دکھا رہے ہیں یہ یہ دیکھیں یہ ہیرالال اور اشرفی بات والے جو ایک مگر نے گولڈن ان کا کراس کروایا ہوگا ہے یہ دم اس کی بچے سے کھینچی گئی تھی پکڑی پکڑتے وقت اس کو بھی رنگ لگا دیا ہم نے یہ اس کے پنجے ہیں جامنی پنجے یہ آگیا جس سبز موتنی والا چوہا موٹر یہ اس کے دکھنا ہے آگیا یہ چوہا موتنی والا چوہا موتنی والا چوہا موتنی والا چوہا موتنی یہ دیکھیں اس کے پر ایار دکھا ہے یہ لمبے بازو کے کبوتر ہیں یہ کبوتر جو ہیں چوہا بڑی مشہور نسل ہے یہ بڑی پرانی نسل ہے سیالکوڑ کے اس آزا کرام کہتے ہیں جن کے پاس بٹیرے چوہیں ہیں کبوتر موجود ہیں انہیں کسی اور نسل کی ضرورت نہیں ہوتی یہ سبز موتنی والا چوہاں نے کہہ رہی ہیں بڑا ہو گیا اس لیے گاڑا ہو گیا اس کو بھی رنگ لگا دیا جی یہ جی ٹیڈی ہے اب یہ کیونکہ ٹیڈی میرے پاس تھے ادھر یہ بتانی اب وہ رائیل ہے میروں والے کون سے ٹیڈی ہیں دو تین قسم کے ٹیڈی تھے میرے پاس یہ ان کے بچے نکل گئے آپس میں کراس ہو گئے یہ دیکھیں کیسی زبردست گڑی چھاپ بان گئی اس کی بہت بڑے سائز کا یہ جی بڑے سائز کا یہ دیکھیں پار اس کے اور یہ اڈی بھی بہترین ہے اس کی بڑی اڈی ہے جوڑ بند ہے دم بھی بند ہے اس کی اس اس کو بھی رنگ لگا دیا ہے یہ اس کی آنکھ دکھا دیں بڑا پیارہ کراس ہو ہے یہ اس کی آنکھ ہے یہ یہ بھی گیا یہ جی ایک پرندہ ہے مہر پاس یہ جوڑا لگا ہو ہے یہ دیکھیں یہ مکس ہے اس کی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ میں نے لیا تھا جن ناروال سے پرندہ آیا تھا اب اس میں مجھے رامپوری کراس بھی لگتا ہے اور اس کے لئے دیکھیں جس طرح یہ پنجوں کے اندر آ رہا ہے نا گولڈن کلر یہ پروں کے اندر یہ یہ اس سے مجھے ختنگ ہونے کبھی اس پر شبہ ہوتا ہے رامپوری کراس بھی لگتا ہے اس پر یہ چھوڑا سا یہ شکرہ پار بھی اس میں بہرحال جو بھی ہے یہ اس کے ساتھ فیمیر لگی ہوئی ہے وہ ختنگ میں سے ہی ہے ختنگوں کی پٹھی ہے یہ جوڑا لگا ہو گئے یہ بچے بہت اڑاتا ہے ہڈی اس کی بڑی زبردست ہے یہ چار انگلی ہڈی ہے جوڑ تقریباً اس کا بند کہہ سکتے ہیں دھوم بھی دیکھ رہی ہے یہ جلدی جلدی میں نے سارے پرندے جو ہیں ان کا شوق کروا دیا یہ اب آخری پرندہ یہ رہ گیا یہ اسے آلکھو بھی ہے یہ بھی یہ جی اسے یہ بھی پیور ہے جی اپنی بلڈ لائن میں دیکھیں اس کی چونچ یہ کریں جی اس کو زون کریں ذرا قریب کر کے آنکھ دکھائیں اس کی وائٹ چونچ ہے نیلی آنکھ ہے اس کی تریب کر لیں نا ذرا گروب سے زون کرنے کی وجہ ہے قریب طرح ایسا ہے یہ دیکھیں نیلی آنکھ ہے وائٹ چونچ ہے اس کی اور ہلکی سی وہ شیڑ بھی دیتا ہے یہ لال موتیوں والے ہیں یہ دیکھیں اس کے پنجے بھی اسی طرح ہے لمبے پنجے ہیں اس کے یہ ناکھون ہے یہ پنجے بھی اس کے یہ جو ہے جامنی پنجے ہیں تو یہ جی پندرہ نعرہ آپ کو دکھائیں یہ فیمیلز نہیں میں نے پکڑی ہے ایک تو اس میں جگہ کم تھی آجیں ادھر ایک تو اس میں جگہ کم تھی ادھر وہ چھوٹے سے پنجرے میں یہ بھی بڑی مشکل آیا تھا رنگ میں نے سب کو لگا دیئے تاکہ کاشف صاحب علی جو ہے وہ پرندے رام سے پیچانے جہاں بھی انہیں واپس چھوٹ دیا ہے اب اندر سے ایک دو چار پرندے ہیں جن کا مجھے یہ نہیں بتا ان کے ساتھ فیمیل کون سی ہے اب میں دیکھوں گا جن کے ساتھ تو نیچے بیٹھ کے ذرا ایسے کریں میں دیکھوں گا کہ جن کے ساتھ تو صحیح جوڑے لگے ہوں میں وہ رہنے دیں گے تو جن کا کوئی جوڑا چینج کرنے کی ضرورت پڑی کہ فیمیل بدل نہیں ہے وہ بدل دیں گے تو یہ پندرہ جوڑے ان کے ہو گئے ہیں کاشف صاحب کے وہ پانچ جوڑے ایک اور ہمارے دوست ہیں راجہ صاحب ان کے بھی ابھی کرنے ہیں علیہ دا وہ بھی علیہ دا کر کے تو اس کی میں ویڈیو بنا لیتا ہوں تو اگلی یہ ویڈیو میں انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی اب دیکھیں میں نے اس ترتیب سے یہ میری طرف کریں کامرا میں نے اس کی یہ ایسی ترتیب بنائی ہے کہ ایک ہوتا ہے نہیں کہ ایک ہی طرف سے ایک ہی نسل کے پرندے جو ہیں وہ ایک ہی جگہ پہ چلے جائیں بیلنس نہیں رہے گا اب یہ پندرہ پرندے نکلیں اب اس طرح کے دیکھیں جس طرح اب وہ سبز موتیوں والا چوہا گیا ہے وہ میرے پاس ابھی چار پانچ نارے ہیں ادھر وہ لیدہ سے پڑے ہوں میں ہیں جس طرح وہ چلے گئے ہیں وہ علی والے چلے گئے اندر بٹیرے چلے گئے ہیں پینتیس والے یہ ساری نسلیں ابھی موجود ہیں تو اس سے یہ نہیں ہوا کہ بیلنس خراب ہو جائے گا یا سارے اچھے پرندے وہ نکال کے لے گی ایک ہی لیول کے پرندے ہیں سارے بس کلر میں تھوڑا سا فرق ہے وہ ہی پرندے ابھی باقی بھی ہیں اور بھی ہیں تو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی آپ کو اور اچھے پرندے جو ہیں ان کا بھی ابھی شوق کراتے ہیں تو اب ہم اجازت دیں جی اب تک کے لیے اللہ حافظ